السلام علیکم دوستو اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹماتو کے پلانٹ لگائے ہیں چاہے وہ گملوں میں ہیں چاہے وہ کیاری میں ہیں اگر آپ یہ جو پانچ بیسک کام میں آپ کو بتانے والا ہوں نہیں کرتے تو آپ کے ٹماتو پلانٹ پر کبھی بھی ٹماتر نہیں لگیں گے پھول آئیں گے سوک کر گر جائیں گے ٹماتر کبھی بھی بن نہیں پائیں گے تو دوستو یہ پانچ بیسک کام اگر آپ کر لیتے ہیں اپنے پودے پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے ٹماتو پلانٹ پر پھول بھی آئیں گے اور بے شمار ٹماتر بھی لگیں گے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ پانچوں کام آپ نے لازمی اپنے ٹماتر پلانٹ پر اپلائے کرنے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اپنے بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ٹماتو پلانٹ لگانے کے بعد ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ٹماتر کے پلانٹ کے لئے خوراک کا انتظام کرنا ہے کیونکہ جب ہم اسے خوراک دیں گے تو ہمارا پلانٹ جو ہوگا وہ زیادہ اچھی گروت کرے گا اگر ہم اسے خوراک نہیں دیتے تو ہمارا ٹماتر کا پلانٹ وہیں پر رہے گا چھوٹا سا رہے گا ہائٹ نہیں نکالے گا اس پر پھول بھی نہیں آئیں گے تو خوراک کا انتظام کیسے کرنا ہے کہ ہم اسے خواد دیں گے اور خواد کب دینی ہے خواد تب دینی ہے دوستو کہ جب آپ کا ٹماتر کا پلانٹ تقریباً 20 سے 25 دن کا ہو جاتا ہے 20 سے 25 دن کا ٹماتر کا پلانٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے خواد دینی ہے خواد کون سے دینی ہے آپ نے اورگینک خواد دینی ہے کوئی بھی کمپوسٹ پتوں والی خواد دے دیں کوئی بھی اورگینک خواد آپ نے دینی ہے کوئی بھی کیمیکلی پورٹیلائزر آپ نے نہیں دینا چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کی جڑیں ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی تو آپ نے اورگینک خاد ہی دینی ہے کوئی بھی کمپوسٹ لے لیں 20 سے 25 دن کا پودا ہو جائے تو آپ نے اسے خاد دینی ہے پھر آپ کا پودا ہائٹ بھی نکالے گا اچھی گروت بھی ہوگی اور اس کے اوپر فول بھی آئیں گے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے دوسرا کام یہ کہ جب ہم اپنے گھر ٹوماتر کا پلانٹ لگاتے ہیں گملوں میں یا کیاری میں تو ظاہری بات ہے جب ہم پلانٹ لگائیں گے تو ان پر بیماریاں بھی اٹیک کریں گی بہت سے کیڑے مکوڑے اس پر اٹیک کریں گے ہمارے پودے کو خراب کریں گے جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے ایک یہ دیکھیں یہ میرے ٹوماتر پلانٹ کے ایک پتے کے اوپر لیف مائنر نے حملہ کر دیا ہے تو ایسے ہی آپ کے ٹوماتر کے پلانٹ کے اوپر بھی بیماریاں حملہ کریں گی اب ہم نے انہیں کنٹرول کیسے کرنا ہے ہم نے دوستو تقریبا ہر پندرہ دن بعد اپنے پودے کے اوپر سپری کرنی ہے کوئی سے بھی سپری لے لیں کوئی سے بھی آپ کو نرسری سے سپری مل جائے گی تو آپ نے اس کے اوپر سپری کرنی ہے تو آپ اگر پندرہ دن کے بعد اس پر سپری کرتے ہیں تو آپ کے ٹوماتر پلانٹ کے اوپر کبھی بھی کوئی بیماری حملہ نہیں کرے گی زیادہ تر لیف مائنر اور ملی بگ حملہ کرتا ہے تو دوستو جب آپ ہر پندرہ دن کے بعد اس پر سپری کریں گے اپنے پودے کو چیک کرتے رہیں گے کہیں آپ کے ٹوماتر کے پلانٹ کے اوپر کوئی بیماری تو نہیں لگی آپ کے ٹوماتر پلانٹ کے پتے مڑ تو نہیں رہے تو آپ کا ٹوماتر کا پلانٹ ایسے ہی اچھی گروت رکھے گا اور زیادہ پھول دے گا اور اپنی گروت کو اور بڑھاتا رہے گا نمبر تھری تیسرے نمبر پر دوستو جو ہم نے کام کرنا ہے کہ ہمارا پودا اب ہائٹ نکال رہا ہے بڑا ہو رہا ہے خات بھی دے دی اور ہم نے سپری بھی اچھی طریقے سے کرنا شروع کر دی لیکن جب ہمارا پودا اپنی ہائٹ نکالتا ہے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پروننگ کرنا بہت ضروری ہے دوستو پروننگ کیا ہے اس کی سکرز کو ہم نے کاٹنا ہے سکرز کیا ہے اس پر میری ایک مکمل ویڈیو موجود ہے اس کا بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ اس طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے پودے کی یہ جو ٹوماٹر پلانٹ کی پروننگ ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے جی یہ مین سٹیم اور یہ لیف سٹیم کے بیچ میں جو آپ کو یہ چھوٹا سا ایک شاک نکلتی نظر آ رہی ہے یہ ہے سکر تو دوستو انہیں کاٹا جاتا ہے اور جو مکمل پروننگ کرنے کا طریقہ ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ پروننگ کریں گے پھر ہی آپ کے پودے کے اوپر زیادہ پھول آئیں گے اور زیادہ فل لگے گا اگر آپ پروننگ نہیں کریں گے تو ایسے یہاں سے چھوٹے چھوٹے سے پھول نکلیں گے یہیں پر آپ کا ایک کمزور سا ٹوماٹر لگے گا اور گر جائے گا تو جب تک آپ ٹوماٹو پلانٹ کی پروننگ نہیں کریں گے تب تک آپ کے ٹوماٹو پلانٹ پر ٹوماٹر نہیں لگیں گے تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پروننگ لازمی کرنی ہے اور صحیح طریقے سے کرنی ہے غلط سٹیم نہیں کاٹنی آپ نے تو ڈسکرپشن میں جو لنک دینے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اچھے سے اس کی پروننگ کر سکتے ہیں تو دوستو کھار دینے کے بعد پروننگ کرنے کے بعد اور سپری کرنے کے بعد اب ہمارے پودے پر پھول آنا شروع ہو گئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں یہ پھول آنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ پھول آ گئے ہیں اب جب تک ایک کام جو اب میں بتانے والا ہوں آپ کو اگر وہ نہیں کرتے تو ان پھول کے اندر سے ہمارے کبھی بھی ٹوماٹر نہیں بنے گا تو وہ کام کیا ہے دوستو وہ ہے پولی نیشن پولی نیشن ٹوماٹر کے پودے کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے پولی نیشن کیسے کر سکتے ہیں ایک تو ہم ایسے اپنی جہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں ہم ایسے اپنی ایک سٹیم کو پکڑیں گے مین سٹیم کو اور ایسے اسے ہلائیں گے تو اسے کیا ہوگا دوستو ہمارے ٹوماٹر پلانٹ پر دو قسم کے پھول ہوتے ہیں ایک میل ہوتا ہے اور ایک فی میل ہوتا ہے جب تک ہم اسے ایسے اس کی پولی نیشن نہیں کریں گے ایسے ہلائیں گے نہیں تو اس میں پولی نیشن نہیں ہوگی اور اس میں سے ٹوماٹر نہیں بن پائے گا دوسرا طریقہ دوستو اس طریقے سے بھی قدرتی طور پر بھی پولی نیشن ہوتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہمارے پودے ہلتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس کی پولینیشن ہو جاتی ہے اور تیسرے طریقے سے ایسے ہوتی ہے کہ جب ہمارے پودے پر کوئی بھی مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں جیسے کہ شہد کی مکھیاں تو وہ ایک پھول سے اڑ کر دوسرے پھول پر بیٹھتی ہیں تو اس طریقے سے جو ایک پھول کے اوپر کوئی پوڈر نوازی چیز لگی ہوتی ہے تو جب وہ اس کے اوپر بیٹھتی ہیں تو ان کے پاؤں کے اوپر وہ پوڈر لگتا ہے وہ دوسرے پھول پر جاتی ہیں تو ایسے ان کی جو پاؤڈر پاؤں پر لگا ہوا آتا ہے دوسرے پھول پر لگتا ہے تو ایسے اس کی پولینیشن ہوتی ہے تو جب تک اس کی پولینیشن نہیں ہوگی دوستو تب تک اس میں سے ٹوماٹر نہیں بن پائیں گے تو میں نے اپنے ٹوماٹر پلانٹ کی پولینیشن کی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا ٹوماٹر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ٹوماٹر بننا شروع ہو گیا ہے تو ایسے ہی آپ پولینیشن کریں گے تو پھر ہی اس میں سے ٹوماٹر بنیں گے ورنہ یہ پھول سو کر گرنا شروع ہو جائیں گے جب تک اس کی پولینیشن نہیں ہوگی اب دوستو پانچوہ اور آخری کام اس پانچوہ کام میں میں آپ کو دو کام بتانے والا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے دوستو کہ آپ نے جب اپنے پودے کو لگا لینا ہے تو آپ نے اس کی گوڑی لازمی کرنی ہے ہر دس دن کے بعد آپ نے اپنے ٹوماٹر پلانٹ کی گوڑی کرنی ہے تو آپ گوڑی کرتے رہیں گے تو آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کی جو مٹی ہوگی اس کے اندر ہوا کا گزر ہوتا رہے گا اور آپ کی مٹی بھی جو نرم رہے گی اور آپ کے جو ٹوماٹر کی جڑے ہیں گروت اچھی کرتی رہیں گی اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے سردی کے موسم میں پانی جو ہم دیتے ہیں وہ جلدی خوشک نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے آپ نے اپنے ٹوماٹر کے پلانٹ کو تو تب ہی پانی دینا ہے دوستو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹوماٹر کے پلانٹ کی گملے کی مٹی جو ہے وہ خوشک ہو گئی ہے سرفو سیریا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تب ہی آپ نے پانی دینا ہے زیادہ آور وارٹر نہیں دینا اور دوسرا جب بارشیں ہوتی ہیں دوستو اگر مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ نے اس سے مسلسل بارش میں نہیں رکھنا اگر آپ ایسے ہی مسلسل بارش میں رکھیں گے دو سے تین دن کی بارش ہے تو آپ کے ٹوماٹر پلانٹ میں آور وارٹرنگ ہوگی تو آپ کا پودہ تب ہی مر جائے گا تو اگر آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے گملے میں پانی کھڑا ہو گیا ہے بارش کے بعد تو آپ نے اسے نکال دینا ہے تو کوشش کریں کہ بارش کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے پودوں کے لئے لیکن اگر زیادہ بارش ہوتی ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے دو چار دن تو پھر ہمارے پودے کے لئے خطرہ ہے کیونکہ ہمارے گملوں میں آور وارٹرنگ کا خطرہ ہو جاتا ہے جس سے ہمارے پودے مر جائیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ پانچ بیسک کام آپ کریں آپ اپنے بھائی کو یاد رکھیں گے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کے ٹوماٹر کے پلانٹ کے اوپر بہت سارے ٹوماٹر لگے تو اپنے بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے